اسلام آباد میں جوڑے پر تشدد کے کیس میں نئے انکشافات سامنے آگئے ہیں سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ جوڑے کو برہنہ کر کے دھائی گھنٹے تک ویڈیو بنائے گئی مختلف اوقات نے بلیک میل کر کے گیارہ لاکھ سے زائد بھتہ بھی وصول کیا گیا مقدمے میں تھری سیون فائیو اے کی نئی دفعات بھی شامل کرنی نہیں ہیں اسلام آباد میں جوڑے پر تشدد کے کیس میں اہم انکشافات سامنے آگئے ملزمان نے جوڑے کو برہنہ کر کے دھائی گھنٹے تک ویڈیو بنائی جوڑے کو بلیک میل کر کے گیارہ لاکھ پچیس ہزار بھتہ بھی وصول کیا پولیس نے عدالت کے سامنے ساری کہانی کھول کر رکھ دی اسلام آباد ای الیون جوڑے پر تشدد سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تو مرکزی ملزم عثمان مرزا اور دیگر کو جسمانی ریمان مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا سرکاری وکیل نے بتایا کہ متاثرہ جوڑے نے بیانات ریکارڈ کرا دی ہیں ملزمان نے لڑکے سے چھ ہزار روپے اسی وقت لیے جبکہ گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے مختلف اوقات میں بھتے کے طور پر وصول کیے گئے جس ملزم نے گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے بھتہ لیا اسے ابھی گرفتار کرنا باقی ہے متاثرہ جوڑے کے بیان میں مزید ملزمان کا نام سامنے آیا ہے چودہ سے پندرہ ملزمان تھے جنہوں نے دھائی گھنٹے تک ویڈیو بنائی تین لوگوں نے الگ الگ ویڈیوز بنائی سرکاری وکیل نے موقف اتطیار کیا کہ ملزمان متاثرہ جوڑے کے ساتھ کھیلتے رہے مقدمے میں تین سو پچتر ایک کی نئی دفعات شامل کر دی گئی ہیں جس کی سزا عمر قید یا سزا موت ہے عدالت نے ملزمان کو مزید چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کے حوالے کر دیا